سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے خبر رہنا سناولا کو وزیر اپنا وزیر انٹریر بنایا گیا پھر سناولا باسطاق کو دکھی ہے فی اسے تغیر کیا گیا اور رائن ساٹ کو دکھایا گیا رائن ساٹ کا مطلب خبر رہنا ساٹ کو دکھایا گیا رائن ساٹ کو مجھ پارا رائن ساٹ کو دکھایا گیا ہم صرف یہ آپ تاریخ کی طور پر دیکھتے رہے ہیں کہ اس ایرے پردے گروہ میں ہی آئیتی ہوتی آگیا ادھرے آسکتے ایک کوئل دکھانے رکھتے کا مقصر یہ تھا اور یہ اب آپ لوگ کو ماننا چاہیے کہ بنابرا کے کہ اس میں انہوں نے کسی باتا چاہیے کہ ادھرے ٹرائل پر پوڑ کریں کوئی شریف یہ دلائے کرتے رہتے ہیں ونوبر کرتے ہیں شادتے ہیں یا ایسے حالات کنا لیتے ہیں اور وہاں اب رکھائی کے پاس وہاں ساپس جانتے ہیں اس کے بعد جس نے باتے جروعی کی ہے ایرے جیگ ہے انہوں نے تائمی رکھائے نہیں سکتے اور آپ کو اپنے باتا سوائے لے کریں اب اس کیسے کہ جانس ایرے پر پوڑ کرنے والے ہیں انہوں نے انہوں نے حقائق رکھائے ایک رکھائے اور تاریخی بات بڑی مزہدار ہے یہ میں بھی میرے ہاتھ میں ایک درخواست ہے یہ میں آپ کو بریک کرنے لگا ہوں آپ کے ٹی وی پر بتائیے کیا درخواست ہے یہ میں بتا رہتا ہوں یہ درخواست دی ہے سی ٹی پیو الہور کو یہ اندراج قدمہ کی درخواست دی ہے وزیراعظم شہباز شریف خاجہ محمد آسف آسن اقبال وغیرہ اور جتنے کابینہ کے لوگ ہیں یعنی کیا کر رہے ہیں آپ یاد رکھیں کہ نواز شریف مفرور ہے ٹھیک ہے آپ ایک مزیری اعظم کا بینہ کو لے کر رہے ہیں کابینہ کو لے کر گئے پاکستانی کانون بڑا واضح ہے سیکشن ایک سو پا دو سو سولہ یعنی آجے کرامل دستاندار کی پولس ہے آپ میں ذمہ داری ہے آپ کو چاہیے ان کو پکڑ کے پاکستان لے کے آئیں نہیں آتے تو آپ انہیں آتی طور پر آپ کہہ رہے ہیں وزیر آزم اور کابینہ کے اوپر یہ لازم ہے کہ مفرور کو گرفتار کر کے یا واپس لے کر آئیں اس لیے درخواست دائر ہو رہی ہے اور ایفائر کا ٹھیکیز پر دیکھیں یہ نہ کریں جیدہ بات ہے قانون نے حرکت میں آنا ہے سیکشن ایک سو اٹھاسی پڑھ لیں آپ سیکشن تین اور چارٹ بی پی سی حضر صاحب لوگوں کو کیوں ہسا رہے ہیں اس ملک کے اندر وزیر آدم پاکستان ایک اپنے بڑے بھائی سے ملے گئے ہیں ان کے پارٹی کے قائد ہیں یہ ایک قانون ہے شایصل صاحب قانون ہے اس قانون کا نفاذ ہونا ہے یہ نہیں کرنے دینا چاہ رہے ہیں اچھا اچھا اس درخواست پر کیا ہوگا اس درخواست پر ایفائر کٹے گی افائر کس کے خلاف کٹے گی اس درخواست پر ایفائر کس کے خلاف وزیر آدم پاکستان اور قابلہ کے خلاف اس بات پر ایفائر کٹے گی کہ آپ لندن میں ایک مفرور سے ملنے گئے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو گرفتار کر کے پاکستان لے کر آئے اور آپ نے گرفتار نہیں کیا یہ ایفائر کٹے گی یہ آپ نے بہت نیا پوائنٹ نکالا یہ بلکل اس طرح سے پاکستان میں کوئی سوچ نہیں رہا آپ کے خیال میں اس درخواست کے اوپر کب تک ایکشن ہونا چاہیے دیکھیں ایکشن تو بھوری بنتا ہے لیکن وجہ کیا ہے یہ قومت پجاب ان کے پاس ہے آئے 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 ابھی عمر سرفاز شیمہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں سب ان کے پاس ہے میرے ساتھ ساتھ رہیے گا عزر صاحب منیر باجبہ صاحب ہمارے سینئر کرسپونڈنٹ ہیں آج عدالت میں تھے سارا معاملہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے منیر کیا منظر نامہ تھا حمزہ شباز صاحب جب تشریف لائے اور یہ معاملہ اب کس سم جاتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے بہت شکریہ سر یہ معاملہ یہ ہے کہ آج جب حمزہ شہباز سپیشل کورٹ سینٹرل میں پیش ہوئے تو جو سپیشل پروسیکیوٹر گورنمنٹ کی جانب سے پوائنٹ کیے گئے ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے حمزہ شہباز سے مسافہ کیا اور انہوں نے بیٹھنے کے لیے جگہ دی اور مسکرائے بھی اور اس کے ساتھ جب کورٹ میں ایک پروسیڈنگ شروع ہوئی ہے تو حمزہ پرویز ایڈوکیٹ نے یہ کہا کہ شہباز شیف صاحب جہاں وہ چیک اپ کے لیے لندن رکے ہوئے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے ٹائم نہیں مل رہا تھا عدالت نے کہا کہ چیک اپ کے لیے رکے ہوئے ہیں جی جی بالکل عدالت نے اس افسار کیا تھا کہ یہ شہباز شیف صاحب کو یہ پتہ تھا کہ جو ان کی آج پیشی ہے تو وہ اپنا دورہ جب وہ ری شیڈیول کر لیتے تو حمزہ پرویز ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ اب وہ ریاست کے سربراہ ہے ہم انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنا دورہ ری شیڈیول کر لیں تو انہوں نے عدالت کے روبرو یہ بھی رکھا کہ یہ کینسر کے مریض ہیں اور یہ جیوڈیشل ریکارڈ کا حصہ ہے کہ وہ کینسر سروائیور ہیں اور ان کا روٹین کا چیک اپ ہے اور گزشتہ حکومت جو ہے وہ ان کو جانے نہیں دے رہی تھی اس لیے اب وہ گئے ہیں اور اب چیک اپ کروا کے اس کے بعد جو یو اے کے صدر ہے جو ان کا اطلاع ہوا ہے وہاں پہ جائیں گے اس کے بعد جو ہیں وہاں واپس آئیں گے تاہم جو پروسیکیوٹر تھے ایف آئی اے کے انہوں نے اس اپلیکیشن کو اپوز ہی نہیں کیا انہوں نے کہا کہ میں ان کی میڈیکل کروں ایف آئی اے مل گئی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے